آج کل بہت ایک کانٹروورسی چل رہی ہے یہ شمزہ پینٹنگز جو ہم نے پین سی اے سے ریٹرن کی ہیں ان کی وائف میری شمزہ کو تو میں اپنا موقف اس میں دینا چاہ رہی تھی کیونکہ مجھے معلوم نہیں اس ڈسکشن میں کون کون کود پڑا ہے میرے خیال میں کہ یہ دو سٹیک ہولڈرز ہیں ایک سٹیک ہولڈر پین سی اے ہے جس نے پینٹنگز لی تھی ایک سٹیک ہولڈر میری شمزہ ہے جس نے پینٹنگز دی تھی میری نے بھی کہا کہ اس نے لون کی تھی ہم نے بھی کہا اس نے لون کی اور پچھلے پینتیس سال سے نہ تو کبھی پین سی اے نے کلیم کیا کہ وہ ہماری پینٹنگز ہیں اور نہ ہی میری پیچھے ہٹی اور وہ بار بار خط لکھتی رہی تو ہمارے پاس دھیروں خط ہیں ان کے جو انہوں نے ڈیفرنٹ سیکریٹریز کو ڈی جیز کو لکھے ہیں اور تقاضہ کیا ہے لیگل نوٹسز بھی ہیں تو اب اگر آکے ہم نے اس ساری سیچویشن کا نالیسز کیا ہے کاغذات کا تجزیہ کیا ہے اور ہم نے یہ بورڈ کو پریزنٹ کیا اور بورڈ نے یونینمسلی پاس کیا بیکیز یہ ایک بہت نون کیس ہے اور ایک کلنگ ہے جو پاکستان کے ماتے پہ بھی ہے اور پین سی اے کے ماتے پہ بھی ہے آپ کو معلوم ہے پہلے بھی اس طرح کی اداروں کا اتنا کوئی ٹائٹ نظام نہیں ہوتا بیچ میں لوپ ہولز رہ جاتے ہیں تو اس قسم کی جو مس ہیپننگز ہوتی ہیں وہ بہت برا نام دیتی ہیں کہ ایک آرٹ انسٹیٹوٹ ہو کے یا پاکستان جیسی جگہ پہ ایک قبضہ کر کے بیٹھ جائیں کسی کے آٹ ورک پہ تو that is a very bad thing اور اب اگر ہم نے یہ حمد کر لی کہ پچھلا ریکارڈ نکال کے اور اس کو دیکھ لیا اور ان کو وہ لوٹا دیا اور بہت شکریہ کا لیٹر آیا ہے بی بی سی نے فلم بنائی ہے لوگ اس پر تعلیم ہو جا رہے ہیں تو پھر ہمیں اتنی کانٹروگرسیز ڈالنے کی کیا ضرورت ہے میری سمجھ میں نہیں آتا